آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آدھر ہم اپنی شو میں جو متع لے کر کے آئے وہ متع ہے بنگال کے چناؤ کو لے کر کے پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی اور آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے عدیق شہدہ باس سانساد اسودین ویسی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھٹتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں بنگال کے اندر دوہزار اکیس میں چناؤ ہونے ہیں جس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں بیہار میں مجلی سے اتحاد المسلمین کو پانچ سیٹ کیا ملیں کہ اسودین ویسی نے سارے دیش میں چناؤ لنے کا قریب قریب اعلان سکر دیا ہے کرناٹکہ ہو یا پھر بیہار ہو یا اب بنگال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور اتر پردیش میں بھی راجنیتی کی شروعات ہو چکی ہے بنگال کو لے کر کے اسودین ویسی نے زلادہ اکش بنانے شروع کر دی تھے پچھلی سال سے ہی خاص طور سے بنگال کے اندر کیونکہ مسلم سمودائے کی ایک بڑی آبادی ہے کل ملا کر کے دو سو چورانمے ویدھان سبا کی سیٹیں ہیں بنگال کے اندر جس میں سے قریب اسی سے زیادہ سیٹیں ایسی ہیں جن پر مسلم ووٹو کا ایک بڑا پربھاؤ رہتا ہے ویسٹ ویسٹ بنگال کی کل آبادی کا قریب ستائیس پرتیشت حصہ ہے مسلم آبادی جو کہ ایک بڑا ووٹ بینک مانا جاتا ہے اور ممتہ بینر جی کے ساتھ اکثر دکھائی دیتا ہے دو سو چورانمے کی اس ویدھان سبا کی کونسٹوینسیز جو ہیں ان میں ایک سو آبتالی سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں جیتنے کے لیے ممتہ بینر جی لگاتار چناؤ جیتی رہی ہے دوہزار سولہ کے ویدھان سبا چناؤ میں ممتہ بینر جی کی پارٹی کو دو سو گیارہ سیٹیں ملی جبکہ بہومت کے لیے ماتر ایک سو آبتالی سیٹیں ہی چاہیے ہیں مطلب دو سو چورانمے میں سے دو سو گیارہ سیٹیں ممتہ کو ملتی ہیں کانگریس کو چوالی سیٹیں ملی اور سی پی ایم کو چھپی سیٹیں ملی جبکہ بی جے پی کو ماتر تین سیٹھی مل پائی تھی اور انے کو دس سیٹیں ملی تھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اصردین او ایسی کے آنے کی وجہ سے ممتہ بینر جی کو بھی خطرہ لگنے لگا ہے جس کی وجہ سے ممتہ بینر جی نے اصردین او ایسی کو لے کر کے ایک بڑا بیان دیا ہے یہ بڑا بیان ایسا ہے جو سوشل میڈیا میں اکثر چرچاؤں میں رہتا ہے ممتہ بینر جی نے کہا ہے کہ مسلم ووٹوں کو ویبھاجت کرنے کے لیے بی جے پی مجلس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سیدھے سیدھے آروپ ہے کہ اصردین او ایسی بی جے پی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں مسلم ووٹ بینک کو ویبھاجت کرنے کے لیے حالانکہ یہ آروپ ان پر بیہار کے الیکشن کے دوران بھی لگا تھا کہ اگر او ایسی نے گھٹ بندن کر کے بیہار میں چناؤں نہ لڑا ہوتا تو شاید آج بی جے پی کی سرکار بیہار میں نہ ہوتی لیکن بہرحال سب کو عدھکار ہے چاہے او ایسی ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے ممتہ ہو چاہے لالو پرساد ہو سب کو عدھکار ہے چناؤں لڑنے کا تو کوئی کسی کو کیوں روک سکتا ہے ممتہ بنرچی کے اس بیان پر جواب دیتے ہوئے اسردین او ایسی نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں بنائے جو او ایسی کو خرید سکے بہرحال زبانی جنگ شروع ہو چکی ہے قریب اسی سے زیادہ سیٹے ایسی ہیں جن پر مسلم ووٹس پر بھاوت کرتے ہیں جیت کو اب ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اسردین او ایسی ممتہ بنرچی کو بڑا نقصان پہنچائیں گے یا خود اپنے آپ میں کے لیے ایک بڑا فائدہ ثابت ہوں گے یہ آنے والا سمیں ہی بتائے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں چاہیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت گو شکریہ